بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک واقعہ نکل کیا جاتا ہے کہ جناب رسول خدا کے پاس ایک جوان آتا ہے اور جناب رسول خدا سے کہتا ہے کہ میں شرمندہ ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے فرودگار سے معافی مانگیں استغفار کریں میرے لیے جناب رسول خدا اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اس کو بشارت دیتے ہیں کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں شرمندہ ہوں اور میں نے پھر خدا کی بارگاہ میں معاصیت کی ہے تو ایک دفعہ پھر آپ میرے لیے خدا سے مغفرت طلب کریں اس دفعہ پھر جناب رسول خدا اس جوان کے لیے خدا سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور ان کی یہ دعا قبول ہوتی ہے کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ یہ جوان جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اس دفعہ پھر وہی جملے دور آتا ہے کہ میں شرمندہ ہوں میں نے خدا کی معاصیت کی ہے تو میرے لیے خدا سے مغفرت طلب کریں جناب رسول خدا ایک بار پھر اس کے لیے خدا سے اس کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں چوتھی دفعہ پھر یہ جوان جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور پھر وہی الفاظ دور آتا ہے کہ میں شرمندہ ہوں اور میں نے خدا کی معاصیت کی ہے آپ خدا سے میرے لیے مغفرت طلب کریں اس دفعہ جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں خدا سے تمہارے لیے مغفرت طلب کروں یہاں پر وہ جوان جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے دل شکستہ ہو جاتا ہے اور جناب رسول خدا کی بارگاہ سے باہر نکل آتا ہے جناب جبرائیل علیہ السلام جو ہے فورا نازل ہوتے ہیں اور جناب رسول خدا سے فرماتے ہیں کہ اے رسول خدا آپ اس شخص کو جائیے اور بشارت دیجئے کہ خدا نے اس کی مغفرت قبول کر لی ہے یہاں سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی خدا کی جو رحمت ہے اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے خدا کی رحمت دو قسم کی ہیں ایک وہ رحمت ہے کہ جو سب کے شامل حال ہے اس رحمت کو اگر دنیاوی رحمت کا نام دیا جائے تو غلط نہیں ہے چاہے مومن ہے چاہے فاسق ہے چاہے مسلمان ہے چاہے غیر مسلمان ہے سب کے شامل حال ہیں کوئی نفرمانی کر رہا ہے اس کو بھی خدا کی اس رحمت سے فراوان مل رہا ہے اور کوئی اگر خدا کی اتعاد گزاری میں لگا ہوا ہے وہ بھی خدا کی اس نعمت سے بہرمند ہو رہا ہے اب جب انسان کو جو ہے معلوم ہے کہ خدا ہر قسم کی نعمت سے اس کو دے رہا ہے تو کبھی کبھی انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ یہ نعمت جو خدا کی طرف سے دی گئی ہے میرے اوپر ان نعمتوں کے حوالے سے کچھ ذمہ داری آئد ہوتی ہے جو خدا نے مجھ پر جو احسان کیا ہے میری ذمہ داری ہے کہ میں احسان فرموشی نہ کروں اور جو خدا کا بتایا ہوا رستہ ہے اس کے مطابق چلوں بہرحال یہ دنیاوی رحمت اور دنیاوی نعمتیں سب کے شامل حال ہیں سب کو خدا کی رحمت سے اپنا اپنا حصہ مل رہا ہے اس کے مقابلے میں جو اخروی نعمتیں ہیں یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو مقصوص ہے مومنین سے جو مقصوص ہے صالحین سے جو مقصوص ہے صادقین سے جو مقصوص ہے شہداء سے یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو انسان کو جب خدا کے بتایا ہوئے رستے پر وہ چلے گا اس کے خدا کی اطاعت کرے گا خدا کے بتایا ہوئے احکامات کی تعمیل کرے گا تب یہ اس رحمت کا مستحق قرار پائے گا اور یہ وہ رحمت ہے جس کے لئے انسان کو ذہمت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو محنت کی ضرورت ہوتی ہے یہ والی رحمت انسان کو صرف اور صرف ذہمت اور محنت کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ مشہور حدیث ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے پس جو شخص اس دنیا میں خدا کے احکامات پر عمل کرے گا اور اپنے نیکیوں اور نیک آمال کے بیج اس دنیا میں بوئے گا وہی آخرت میں خدا کی اس رحمت سے بہرہ مند ہو سکے گا اب اس رحمت خداوندی کا حقدار بننے کے لئے انسان کو جو ہے خدا کی رستے پر چلنے کی وجہ سے جو مشکلات اور مسائب اور جو تکلیف پیش آتی ہیں اس میں اس کو صبر و استقامت دکھانی ہوگی خلاصہ یہ کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا میں خدا کی جو دنیاوی رحمت ہے اس سے تو بہرہ مند ہو ہی رہا ہے لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ خدا کی اخروی نعمتوں اور اخروی رحمتوں سے مستفید ہو اس کے لئے ضرور اس کو ذہمت کو اٹھانی پڑے گی اس کو محنت کرنی پڑے گی اس وجہ سے جو معصوم دعا مانگتے ہیں وہاں پر صرف رحمت واسعہ کو جب طلب کرتے ہیں تو اس میں دونوں ہی نعمتیں اور رحمتیں شامل ہیں لیکن کیونکہ جو اخروی رحمت ہیں اس کے لئے انسان کو محنت کی ضرورت ہے تقدو کی ضرورت ہے تو یہ انسان کو اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب خدا کی طرف سے ہدایت اس کے شامل حال ہو اور خدا کی جو ہدایت ہے وہ اس دنیا میں خدا نے اس ہدایت کے لئے روشن دلائل بھیجے ہیں وحضے اور آشکار نشانیاں انسانوں کے لئے بھیجی ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان نے یہ ہدایت حاصل کرنی ہے یہ روشن اور وحضے دلائل ان میں سب سے بڑھ کر خود جناب رسول خدا کی شخصیت ہے اور جناب رسول خدا نے اپنے اس امت کے لئے اس ہدایت کو سسلے کو جاری رکھنے کے لئے دو گرا قدر چیزیں چھوڑ نے کا اعلان کیا کہ جو بھی ان دو گرا قدر چیزوں کو سے متماسق ہو جائے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا ہمیشہ ہدایت کے رستے پر رہے گا اور وہ دو گرا قدر چیزیں قرآن اور اہل بیت اتھار علیہ السلام پس انسان کے لئے یہ سب کی سب وحضے اور روشن دلائل ہیں جو انسان کی ہدایت کے لئے خداون مطال نے موہیہ کی ہیں پس یہی وجہ ہے کہ جہاں پہ معصوم جو ہے جب دعا مانگتے ہیں کہ اللہم اجعل لی فیہ نصیبہ من رحمت کلوہ سے آئے میرے معبود آج کے دن مجھے اپنی وسی رحمت میں سے حصہ اتا فرمانا وہاں پر فوراں ہی یہ دعا بھی فرماتے ہیں کہ وحدینی فیہ لے براہین کا ساتھیا کہ پرودگار مجھے ہدایت فرما آج کے دن اپنی روشن نشانیوں کے ذریعے سے اور یہ روشن نشانیاں اور یہ روشن دلائل یہ براہین ساتھیا یہ جنابی رسول خدا اور قرآن اور اہل بیت اللہم اتحر کی شکل میں انسانوں کے لئے مہیاں ہیں اگرچہ پرودگار نے انسان کو اس دنیا میں اختیار اور ازادی کے ساتھ بھیجا ہے لیکن پھر بھی انسان اپنے اختیار اپنی نفسانی خواہشات کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اپنا اختیار شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے لیکن وہ لوگ جو مومن ہیں جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنا اختیار کسی کو دینا ہے تو وہ خدا کی ذات ہے اور خدا کو اپنا اختیار دینے سے وہ خواہش کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ خدا کی ہمیں جہتی رضاؤں کی طرف خدا کی ہمیں جہتی رضایتوں کی طرف حرکت کریں یہ ہمیں جہتی رضایں یا ہمیں جہتی رضایتیں کیا ہیں ان سے مراد وہ تمام نیک کام ہے جو انسان کو اس دنیا میں انجام دینے کے لیے بھیجا گیا ہے ان میں سے چند ایک کام ذکر کیے دیتا ہوں جیسے نماز شب ہے جیسے نماز جماعت ہے جیسے صدقہ دینا ہے جیسے حب محمد و آل محمد ہے بس یہی وجہ ہے کہ معصوم یہاں پر فرماتے ہیں وَخُز بِنَاسِیَتِ إِلَى مَرْزَاتِ ِكَلْ جَامِعَا اَرَيْا میرے پروردگار میری مہار پکڑ کے مجھے اپنی ہمیں جہتی رضاوں کی طرف لے جا بِمَحَبَّتِكَ يَا عَمَلَ الْمُشْتَاقِينَ اپنی محبت کے واسطے سے اے شوق رکھنے والوں کی عارض و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ